السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا انڈر ویر پہن کر سونا جائز ہے یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو سماعت کریں گے سمجھیں گے یاد رکھیں کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک حصے کو چھپانا یہ فرض ہے اور عورت کے لیے سر سے لے کر پیر تک کے حصے کو چھپانا فرض ہے یعنی اس کے ہاتھ عورت کے کھلے رہ سکتے ہیں پیر کھلے رہ سکتے ہیں چہرہ کھلا رہ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو باڈی ہے یہ سینہ ہے گھٹنے کے نیچے کا حصہ یہ سب بھی اس پر چھپانا فرض ہے اگر آپ گھر کے اندر ایسے کمرے میں سو رہے ہیں کہ جس کمرے میں صرف آپ رہتے ہیں کسی بھی غیر محرم کی نظر یا محرم کی نظر یعنی اجنبی کسی کی بھی آپ پر نگاہ نہیں پڑ سکتی ہے تو اگر آپ اندر ویر پہن کر سوتے ہیں تو پھر بھائی سونا جائز ہے ٹھیک ہے لیکن اٹھتے ہی آپ فوراں کپڑا پہن لیں سطر کو چھپا لیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے لیکن یاد رکھئے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو چاہے آپ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو بہرحال اپنی سطر کو چھپا کر رکھیں اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لنگی کا آپ استعمال کریں لنگی پہن کر سویں کپڑا ڈھیلا ہوتا ہے جو ہے کسی بھی قسم کے کوئی اس میں تکلیف نہیں رہتی ہے کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے اتمنان کے ساتھ لنگی پہن کر سو سکتے ہیں اور ہمارے بعض نوجوان ساتھی جو ہے نائٹی پہن کر سوتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بھی پورا فل رہتا ہے تو کوشش یہی ہماری ہونی چاہیے کہ اگرچہ ہم تنہائی میں رہیں اگرچہ لوگ وہاں آتے جاتے نہیں ہیں آپ تنہائی میں ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے تو پھر سطر کو کھولنا بھی نہیں چاہیے ہاں اگر آپ اکیلے ہیں تو بھائی سو سکتے ہیں لیکن ہم نے بتایا بہتر ہے کہ بلا ضرورت سطر نہ کھولیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر حیاء زیادہ ہے ہم حیاء کریں ٹھیک ہے تو اگرچہ آپ اکیلے ہیں لیکن بلا ضرورت سطر کھولنے سے پرحز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ